اونہ جلہ کے گاؤں چتارہ میں بنی ایک کلونی اب ستھانی لگوں کے لیے گلے کی فانس بنتی جا رہی ہے دراصل گاؤں کے لوگوں کا عروب ہے کہ کلونی میں درجنوں گھروں کا گندہ پانی گرامینوں کی بھومی میں کھلے میں چھوڑ دیا گیا ہے جس سے گرامینوں کی جمین تلاب کے روپ میں پریورتت ہو رہی ہے وہیں کلونی سے نکلنے والے اس گندے پانی کے قرن بیماریوں کا خطرہ بھی منڈرا رہا ہے گرامینوں نے پرشاسن سے اس سمسیا کے خلقی مانگ اٹھائی ہے وہیں ڈیشی اونہ نے ایسڈیم کو معاملے میں ہستک شیپ کر گرامینوں کو سمسیا سے نجات دلوانے کے اندردیش دیئے ہیں شہروں کی بکاس کے نام پر کنکریٹ کی جنگل اپنا بستار تو کر رہے ہیں لیکن اس کنکریٹ کے جنگل کے نرماتاں اپنے دائیتب سے مو موڑ رہے ہیں کچھ ایسا ہی سامنے آیا ہے اونہ کی گاؤں چتارہ میں جہاں ایک کلونی کے نرماتاں کی گلتی کا خمیازہ بہاں آس پاس کے بنشیدوں کو بھگنا پڑ رہا ہے گاؤں کے لوگوں کا عوروپ ہے کہ اس کلونی سے نکلنے والا گندہ پانی آس پاس کے لوگوں کے کھیتوں میں خوش رہا ہے جس کی بجہ سے کھیتی تو خراب ہوتی ہی ہے بہن پشودھن کا بھی نقصان ہو رہا ہے بہن کشیتر میں بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کلونی کے ساتھ لگتی بھومی کے مالکوں نے کلونی پربندک پنچائت اور پردوشن بیبھاگ میں بھی کئی دفعہ شکایت کی لیکن نتیزہ شنے ہی رہا اب پریشان لوگوں کو بس میڈیا سے ہی امید ہے ستھانی لوگوں کی مانے تو جب کلونی کا نرمان ہوا تھا تو پربندکوں نے کلونی کے گندے پانی کو ٹریٹ کر کے چھوڑے جانے کی بات کہی تھی جس سے انہیں اپنے کھیتوں کو ساف پانی ملنے کی امید چاگی تھی کلونیزر دورہ کلونی کے گھروں سے نکلنے والے گندے پانی کے لیے ٹینک بھی بن بھائے گیا تھا اور اس میں ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگایا گیا لیکن ستھانی لوگوں کی مانے تو یہ پلانٹ آج تک چلا ہی نہیں اور ساری کلونی کا گندہ پانی اب ان کے جمینوں میں کھڑا ہو رہا ہے جس سے ان کی بھومی تو خراب ہو ہی رہی ہے بہنی تلاب بنی بھومی میں مکھی مچھروں کے ساتھ ساتھ جہریلے جیب جنتوں بھی پاہوں پسارنے لگے ہیں دینے سے دو جنگلے گائے کی موت بھی ہو گئی ستھانی لوگوں نے پرشاشن سے سمسیہ سے نیزاد دلانے کی گوہار لگائی ہے دیکھوئی سب سے بڑی مشکل ہے جب انہوں نے یہ کلونی بنائی تھی ان کو ہم نے سٹارڈنگے بولا تھا کہ آپ کا سی وریز کا کیا انتجام ہے انہوں نے بولا ہم نے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا ہے اور یہ پانی بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ کے گھیتوں میں سچائی کا کام کرے گا ہم بددو بن کے ان کو یہاں پانی بھینک نے دیا انہوں نے کیا کیا کلونائیزر تو بھاگ گیا یہاں سے بنا ملوکے اس کے بعد یہ اوپن سارا مڈ بھینک دیا انہوں نے ہمارے جانور مرتے ہیں یہاں گندگی اتنی سمیل ہوتے کی کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے آج آپ کے سامنے دیکھنے والے کبھی گائے ہیں کبھی بہنز آئے دن یہاں کوئی نہ کوئی جانور مرہ ملتا ہے تو کیا اس سے بیماریوں کا خطرہ بھی بیماری بیماری ہوں گی ہوں گی یا جانور مرے ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہم نے پولوشن بورڈ کو بھی لکھ کے دے رکھا ہے پنچیت کو بھی دیا ہے یہ ساری کمپلینٹ کوئی نہیں سن رہا یہاں پہ ہم چاہتے ہیں ڈی سی جی یہاں پہ آ کے موقع دیکھیں کیا سمسے اور ان کو کہا جا کہ اپنا کھڑا اپنے گھر بنائیں جو تمہارے پر ٹریٹمنٹ پلان کی اس ویدہ نیدوں کیوں بنا رہے ہو ایسے اوپن ایک کلونی بنی نو پانسا سال ہو گئے آسی بڑے خوش ہوئے پر ساڑے کول کلونی آئی ہے تکوش اینہ دا مطلب ہے ساڑیاں جمینہ دی بھی کوئی بیلی جو بنی ہے مگر انہ نا گندہ پانی انہ سارا سیو رجدہ اور کراندہ بھی جو بھی رسوئی دا گا ساڑیاں جمینہ دی بھی چاریا اور ساڑیاں جمینہ ساریاں کھڑا بن چکی ہیں تکوش اینہ دی بھی شکایت کتی ہے تکوش اینہ دی بھی شکایت کتی ہے پنچایت نو موکہ لیا گیا دسی آگا اور انہ دا جو اپنے مالکتا آیا دلی دے انہ تھوڑے دن باس تا پانی اتھا کھڑتے چپا لیا اوٹے بعد پھر کھلے شرد دیتا تکوش اینہ دی بھی پرشاہ سام تو کیا مانگ کرنا جاؤں گا انہ ہی مانگ کرنا چاندے پانی دا انہ نو کوشبی انتجام کارنے ساڑھی جمینہ چاپانی ناب ہے تر مشکل یہ ہے نا یہ دیکھو پہلے یہاں پہ کتنا پانی کٹھا ہوا ہے جہاں پہ بہت ہی سمیل آتی ہے گندی دو پانچ سا دن پہلے دو نیلگائے مر گئی یہاں پہ ہمارے یہاں پہ دنگر بھی آتے ہیں چرنے کے لیے پانی کے بیچ میں جاتے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے مرنے کا اس لیے ہم نے کئی برے نے کہا کہ اپنا پانی باند کر تو یہ کہتے ہیں کہ بابو کرے گا بابو کرے گا بابو نہ ادھر آتا ہے نہ کوئی سنتا ہے ادھر ہمارا دیکھو ساری جمین جو اطلاب بن گیا ہے تو اور ساپ کوئی کوئی کئی پرکار کے جیو جانتو جہاں پہ اندر بیچ میں رہتے ہیں ہم نیچے کو کھیتوں میں آتے ہیں تو در لگتا ہے ہمیں یہ جو یہ کولنی بنی ہے نا جی یہاں پہ دلی کولنی ہے جو بھی ہے ان کا سی بریج کا جتنا بھی پانی ہے یہ ہماری جگہ ہے جہاں پہ یہ دیکھو کھڑے بن گئے ہیں اور یہاں جانور آئے دن مرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی بچے یہاں کھیلنے آتے تھے آنا بند ہو گئے ان کا اسی وجہ سے اور یہاں صوبے شام کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو کہ اس کی شکایت کی دیتا اس کی شکایت ہم نے چار پانچ تین سال پہلے پنچائت کو بھی کی اور اوپر بھی کی پولیشن وارو کو انہوں نے انہیں نوٹس دیا کیا جواب دیا کیا نہیں کچھ نہیں پتا وہ کہتے جو کولو نائزر ہے وہ بیچ کے ہی چلا گیا یہاں سے نہیں ہم یہ کہتے ہیں ہماری کروڑوں کی جگہ ہے یہ ان کا جو سی بریج ہے بند کرو وہاں پہ یہ تو پرشاشن کرے گا ہم تھوڑی کریں گے ٹھیک ہے نا جی ان کا پانی ادھر ہی جائے وہ کریں جو کرنا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے جو بھی کرنا اس سے ہمیں نہیں پتا کیا کرنا ہے ہماری جگہ میں نہیں پانی آنا چاہیے وہ بھی سی بریج کا سی بریج کا پانی کسی کی جگہ میں تھوڑی آ سکتے جی بیماریاں اتنی پھیل رہی ہیں آپ دیکھو آپ کھڑے ہو smell دیکھو کیسی آ رہے ہیں اور وہ دیکھو جانور مرا ہوگا دو تین دن پہ لے یہ گندہ پانی پی کے مر گئے بہین اس ماملے میں جلپرشاشن نے میڈیا کے سمکش سمسیا کے جلد نیوارن کا دعویٰ کیا ہے ڈی ایم اونہ نے کلونی اور ستھانی پنچائت کے سہیوگ سے اس کے جلد حل ہونے کی آشاب یکت کی ہیں انہوں نے اس ماملے میں ایزری ایم اونہ کو جانچ کا جمعہ سوپا ہے یہ ماملہ جو ہے آپ کے مادم سے برکار میں لہے گیا ہے اور جتکالن پروباؤس ہے ایزری ایم اونہ کو آجش دی جائیں گے کہ وہ موقع پہ خود جائیں اور ایک بار جو کلونی کی لوگ ہیں اور جو پنچائت ہیں ستھانی پنچائت ہیں ان کے ساتھ مہی کر اس ماملے کو جو بھی اس کا اپنے نکالا جا سکتا ہے نکال دینے کوشش کریں